نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کتا ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لیے کچھ امپورٹن انفرمیشن ہے اب نیٹ 2019 کی اوفیسل انسر کی کچھ دن بہلے اپلوڈ ہو چکی تھی انسر کی کہ آنے کے بعد کافی سارے سٹوڈنٹ نے چیلنج کیا تھا اب چیلنج کرنے کے بعد آپ کو چیلنج ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو انٹی کے طرف سے ایک ریورس انسر کی اپلوڈ ہوگی جس کے ریگارڈن مجھے کچھ انفرمیشن شیئر کرنا ہے اب آپ نے جو چیلنج کیا تھا وہ یا تو ایکسپٹ ہوگا یا ریزیکٹ ہوگا اگر آپ کا چیلنج ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو انٹی کے طرف سے ایک ریورس انسر کی کچھ دن میں ہی اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ کا انسر کی وہ ریزیکٹ ہو جاتا ہے تو جو چیلنج کیا ہے وہ ریزیکٹ ہو جائے گا اور وہ جو ایک ہزار روپیہ آپ نے دیا تھا وہ ریفن نہیں ہوگا اور انسر کی میں کوئی چینج نہیں آئے گا اب انٹی جو ہے وہ چیلنج کو کیسے پروسس کرتا ہے آپ کا جو بھی چیلنج ہے وہ انٹی کو جاتا ہے ان کے پاس سبجٹ کے ایکسپٹ رہتے ہیں یہ ایکسپٹ آپ کے چیلنج کو ویریفائی کریں گے اگر آپ نے جو پروف ہے وہ صحیح دیا ہے تو ایکسپٹ جو ہے آپ کے چیلنج کو ایکسپٹ کر دیں گے اب اگر آپ کا چیلنج ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے مارکس چینج ہو جائیں گے پلس مارکس مل جائے گا اور جو پہلے آپ کا غلط کوششن ہو رہا تھا وہ آپ کا پلس ہو جائے گا اور ریفرس انسر کی کی ریگارڈنگ مین انفرمیشن یہ ہے کہ موسٹ لائکلی سینیاریو یہی ہوگا کہ آپ کے ریزلٹ جو ہے پانچ جون کے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے پانچ جون کے بعد ہی ریفرس انسر کی اپلوڈ ہوگی انٹی کے ویب سائٹ پر یہ ٹرین جو ہے سی بی ایسی سے چلا آرہا ہے سی بی ایسی بھی ایسی کرتی ہے کہ ریزلٹ کے بعد ہی ریفرس انسر کی اپلوڈ کرتی ہے تو یہاں پر انٹی بھی جو ہے موسٹ لائکلی یہی سٹیپ پھولو کرے گا ریزلٹ کے بعد ریفرس انسر کی اپلوڈ ہو جائے گی انٹی کے ویب سائٹ پر اور ریفرس انسر کی اپلوڈ ہو اس سے پہلے آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ کوششن میں چینج ہوا ہے یا نہیں کیا آپ کے چیلنج ایکسپٹ ہوئے ہیں یا نہیں یہ کافی سیمبل ہے ریزلٹ کے ڈیٹ پانچ جون 2019 یعنی پانچ جون کو آپ کا ریزلٹ آئے گا اور اس کے حساب سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے چیلنج ایکسپٹ ہوا ہے یا نہیں وہاں کیسے ابھی جو ہے آپ نے اوفیشل کی کے حساب سے آپ نے مارکس گن لیا ہوں گے اب آپ کا ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد آپ کے مارکس میں کوئی چینج ہوئے ہیں ہو سکتا ہے پلس ہوا ہو یا ہو سکتا ہے مانس ہوا ہو اگر کوئی چینج آتا ہے آپ کے مارکس میں تو آپ سمجھ لینا کی انٹی نے آپ کا چیلنج ایکسپٹ کیا ہے یا ریزلٹ کیا ہے کیونکہ کوئی بھی سٹوڈنٹ کی چیلنج ایکسپٹ ہوتی ہے تو انسر کی میں چینجز ہوگا اور اس کے حساب سے سبھی سٹوڈنٹ کے مارکس میں بھی چینجز ہوگا پانچ جون کو سبھی سٹوڈنٹ کو پتا چل جائے گا کہ اوفیشل انسر کی میں چینج ہوا ہے یا نہیں اور یہ نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جیسے ہی ایبلیبل ہو جاتا ہے ریزلٹ ویسے ہی تو یہ ویڈیو ہم یہی سماتھ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسی ہی ویڈیو آر دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولئے دھنیواد